ایک مسلمان کو مسیح کیوں بننا چاہیے یہ کافی اچھا سوال ہے قرآن سکھاتی ہے گناہ کے بارے میں جیسے کہ بائبل سکھاتی ہے قرآن سکھاتی ہے کہ یہ کی خدا ہے جس طرح سے بائبل سکھاتی ہے قرآن سکھاتی ہے جنت اور جہنم کے بارے میں یہاں تک کی یشو اور یشو کے کروس کے بارے میں جیسے کہ بائبل سکھاتی ہے لیکن پھر بھی میں یہی سوال پوچھوں گا کہ آخر کیوں ایک مسلمان کو مسیح بننا چاہیے اب میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا قرآن میں سے کہ جہاں پر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ انہیں یہودی اور کرسچن کو کیا بتانا ہے ان کے خدا اور ان کے وشواس کے بارے میں سورہ 29 کہتی ہے کہ ہم بھروسہ رکھتے کہ ہمارے اوپر جو ظاہر ہوا اور جو تمہارے اوپر ظاہر ہوا کہ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اس کے عدین ہیں تو قرآن یہاں پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کرسچنز جوز اور مسلمان سیم وہی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں کوئی انتر نہیں ہے میرا نام ریس ہے اور میں ایک عربی کرسچن ہوں میں پلا بڑا ہوں ایک مسلمان کی طرح اور یہ میری کہانی ہے کہ میں نے کیوں آخر اسلام کو چھوڑا اور مسیح کو اپنایا اور میں خوش میں تھا اللہ کے یہ شکر نہیں اللہ کے میں پلا بڑا ہوں ایک بہت ہی کٹر مسلم فیملی میں میرے جو نانا تھے وہ دن میں پاچ بار نماز پڑتے تھے میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھے سپیشلی میرے جو گرینڈ مدر تھی وہ بہت ہی اٹھل تھی سکھانے میں کہ تمہیں کس طریقے سے قرآن پڑھنی ہے اور کس طریقے سے سمجھنی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی کہ تم اسلام کے جو پاچ ستم ہے اس میں شامل ہو اور ان پاچ ستموں میں رہتا ہے کہ شہادہ پڑھنا ہوتا ہے اور اس میں دن میں پاچ بار نماز پڑھنا رہتا ہے اس میں ضرورت مندوں کو بھی کچھ دینا پڑتا ہے میں کبھی مکہ نہیں گیا لیکن میرے گرینڈ پیرنٹس جو تھے وہ سال میں ہر بار مکہ جاتے تھے لیکن سب سے بڑی بات جو انہوں نے مجھے سکھائی تھی وہ یہ کی کہ ڈھونڈوں کی قرآن تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے اور آخر کار میں اور میرے ممبے پپا ہم یونائٹڈ سٹیٹس اپ امریکہ چلے گئے اور پھر بھی میں ایک مسلم ہی بنا رہا کیونکہ میری پروریش ٹریڈیشنلی اسی میں ہوئی تھی جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا ویسی ہی مجھے میری جو بھوک تھی قرآن کو جاننے کیلئے وہ بڑھنے لگی ابھی میں کچھ آپ کو فنی مزیدار چیزیں بتاتا ہوں جو قرآن سکھاتی ہے جیسے کی اتھیاس کے بارے میں پوروش اور مہلاو کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں چلے شروعات کرتے ہیں سورہ آٹھرہ کی چھیاسے آیت سے جب تک وہ یاتری زورک لورین سوریہ کی ستاپنا ستان پر نہیں پہنچا اس نے پایا کی یہ ایک کیچڑ بھرے جرنی میں جا رہا ہے یاتری زورک لورین یہاں پر ایلیکزینڈر دگریٹ ہے ظاہر طور پر اس نے یہ یاترہ اتنے دور سے پششم تک کی یہ جہننے کے لئے کی سوریہ کہا پر ڈوپتا ہے اب ہم ترک دیکھتے ہیں کہ یہ واسطہ میں صرف کازوے لیکھن ہے قرآن کا واسطہ میں مطلب نہیں ہے کہ اس نے پایا کہ شابدک سوریہ کہاں ازدھ ہوتا ہے اور یہ سچ مچ ایک کیچڑ بھرے جرنے میں ڈوپتا ہے لیکن وہاں اس مارک کے لئے اور ادھک سورہ آٹھرہ لمبا ہے میں پورا سورہ آٹھرہ نہیں پڑھوں گا لیکن یہ کیا ہے سورہ آٹھرہ کہتا ہے کہ ایلیکزینڈر دکرٹ مسلمان تھا لیکن اتحاسی طور پر ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایلیکزینڈر پروفیٹ محمد کے پیدا ہونے کی ایک ہزار سال پہلے سے ہی اس دنیا میں تھے اور ایلیکزینڈر ایک یونانی مرتی پوچک تھے سورہ دو کی دوسرے تیس آیت کیا کہتی ہے عورتوں کے بارے میں تمہاری پتنیاں تمہاری لئے ایک جھکاؤ کی طرح پھر اپنے جھکاؤ میں جانا جیسے تم چاہتے ہیں ان باتوں کو چاہتا سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر صرف عورت ایک سیکس کا مادھیم ہے مہلاو کے بارے میں اسی چپٹر میں اور ایک بات کہی گئی ہے یہ کی کہ ایک مہلا کی گواہی پروش کی گواہی سے آدھی ہے لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق کیونکہ مہلاو کی دماغ کے کمی کے کارن اسی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو صرف ایک سیکس کا مادھیم بنایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں کم دماغ والا بھی بنایا ہے اور یہاں پر ایک بات کافی دلچسپ ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں میں ہی کافی پرباوشالی وقتی ہے قرآن میں پروفٹ محمد ہے اور بائبل میں پربوییشو مسیح ہے اور یہ پرباوشالی وقتیاں کام کرتی ہے ایک ادارن کے طور پر جو ایک مثال بن جاتی ہے ان کے ماننے والوں کے لئے کہ انہیں کیسے جینا ہے اور کیسے برطاؤ کرنا ہے جیسے کہ محمد ایک مثال ہے مسلمانوں کے لئے کہ انہیں کس طریقے سے رہنا ہے اور اسی پرکار سے پربوییشو مسیح ایک مثال ہے مسیح لوگوں کے لئے کہ انہیں کس طریقے سے رہنا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا انتر ہیں ان دونوں ہستیوں میں تو چلیے شروعات کرتے ہیں سورہ آٹھرہ کے بارہ سے میں ان کے دلوں میں دہشت ڈال دوں گا جو اس پر وشواس نہیں کرتے یہ باتیں اللہ کر رہا ہے محمد سے اور اسی کے لئے پھر اللہ محمد کو آدیش دیتا ہے کی اور یہاں پر لکھا ہے کی اس لئے ان کی سیروں پر پرہار کرو اور ان کی سب انگلیوں پر وار کرو اور سورہ نو کی پانچ میں پھر سے اللہ محمد سے بات کرتے ہیں کی اور تمہیں اوشواسی جہاں بھی ملے انہیں مار ڈالو انہیں بندی بنا لو اور انہیں گھیر لو جھوٹ بولو اور ان کا گھات کرنے کے لئے ان کی رہا دیکھو سورہ 66 کے نو میں پھر سے اللہ محمد سے بات کرتے ہیں کی کی او پروفیٹ کی اوشواسی اور پاکھنڈیوں کے قلاب کڑی محنت کر اور ان کی قلاب سکت رہے تو آخر کار دیکھتے ہیں کی اصل میں ساحل بخاری کیا ہے ساحل بخاری اصل میں قرآن کی ایک continuation یعنی کی نیرنترتہ ہے یہ ایک دستاویز ہے جو محمد نے کیے تھے تو یہ ایک طریقے سے جیسے کی یونہ رچیت سو سماچار کی تلنا مطعی مارک اور لو کے سو سماچار سے چاروں سو سماچار میں سو سماچار ایک ہی جیسا ہے لیکن یونہ رچیت سو سماچار میں پرویشو مسیح کی کچھ اور چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو انہوں نے کی تھی یہ کچھ اسی پرکار ہے تو سیم اسی طریقے سے ساحل بخاری بھی کچھ ایسا ہی ہے تو وہ چلیے دیکھتے ہیں کہ ساحل بخاری کے باورن کے چوالیس میں کیا لکھا ہے ایک آدمی آتا ہے اللہ کے پریرد کے پاس اور کہتا ہے مجھے کچھ ایسا کام بتائیے جو جہاد کے برابر ہے انعام میں یعنی کہ ایک آدمی آتا ہے محمد کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا کام بتائیے جو اچھا ہو اور جہاد کے برابر ہو جس سے کہ میں جنت میں انعام پاسکو ابھی جنہیں نہیں معلوم کی جہاد کیا ہے تو میں انہیں بتا دوں کہ جہاد ایک کی دو سرو پر اتیع چار کرنا اللہ کے نام سے عام طور پر مسلمانوں میں اسے ایک پویتر یدہ کے روپ میں جانا جاتا ہے لیکن جو جہاد میں کیا جاتا ہے کی دو سرو پر اتیع چار کرو اللہ کے نام سے اس امید میں کہ تمہیں جنت میں انام ملے تو دیکھتے ہیں کہ محمد نے اس میں کیا جواب دیا محمد نے کہا مجھے کچھ ایسا اور کار یہ نہیں دکھا جو جہاد کے سامان ہو تو یہاں آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپلپ دی ہے جسے آپ پرابت کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے طور پر کہ آپ لوگوں پر اتیع چار کر سکتے ہو اللہ کے نام سے لوگوں کے سر کاٹنا انہیں توڑنا سامانی روپ سے لوگوں کو مار ڈالنا لیکن کیسے تو یہاں پر ایک سلور لائن ہے جو ہمیں ملتی ہے سورہ پاچ میں او کتاب والے لوگوں تمہارے پاس کھڑے ہونے کا عدی کار نہیں ہے جب تک کہ تم تورہ کی ویوستہ اور سوسما چار کا پالن نہیں کرتے جو پربو کی طور سے تم پر ظاہر ہوا ہے اس آیت کے حساب سے کی بائبل کے پاس انتیم عدی کار ہے سب سے زیادہ امپورٹنڈ بات کی مسلمانوں کے پاس عدی کار نہیں ہے کھڑا ہونے کا جب تک کی وہ تورہ اور بائبل کو نہیں پڑھتے تو اگر قرآن ایسا کہتا ہے تو ابھی میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور اس سمیں میں انیس سال کا تھا اور میں اپنے کالج کے تیسرے سال میں تھا اور میں بائیولوجی پڑھتا تھا اور میں اپنے خالی سمیں میں بائبل پڑھ رہا ہوں آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مسلمان لوگ محمد کو ایک مثال کی طور پر دیکھتے ہیں کہ انہیں کس طریقے سے رہنا ہے اور کیسے بننا ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے تو اسی طریقے سے پربوییشو مسیح مسیح لوگوں کے لئے ادھارن ہے تو چلیے ابھی دیکھتے ہیں پربوییشو مسیح کی ٹیچنگز کو اور ان کے کاریوں کو چلیے مطی کا پاچواد ہے اس کی پوٹی تری ور سے شروعات کرتے ہیں کہ تم نے یہ سنا ہے اور کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں سے پریم رکھو اور دشمنوں سے نفرت کرو ابھی یہ بہت ہی ملتا جلتا اور سمان کونسپٹ ہے واسطہوں میں اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ تو آپ کافی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے یعنی کہ اگر کوئی آپ کی طرح کٹر مسلمان ہے تو آپ اس سے بڑے ہی پیار اور عزت کے ساتھ پیش آئیں گے لیکن اگر کوئی اوشواسی ہے تو آپ اس کے خلاب کڑی محنت کرو گے جیسے کہ ہم نے پچھلے سورے میں دیکھا تو ابھی تک تو بہت ہی اچھا ہے لیکن پربوییشو مسیح نے یہاں کے اس مدے کو پوری طریقے سے بدل دیا ہے چلیے دیکھتے ہیں مطی کا پاچواد ہے اس کے چوالیسویں آیت پر میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو جو تمہیں شراب دے انہیں آشیش دو جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان کا بھلا کرو جو تمہارا برا کرتے ہیں ان کی لئے دعا کرو اگر تم ایسا کرو گے تو تم سچ مچ میں تمہارے سورگیے پتا کی سمتان ٹھے روگے تمہارا پتا اچھے اور برے دونوں پر ہی سوریے ادھے کرتا ہے اچھے اور برے دونوں پر بھی بارش گراتا ہے کیونکہ اگر تم اپنے پیار رکھنے والوں سے ہی پیار کرو گے تو تمہیں آشیش کیوں کر ملے گی کیا چونگی لینے والے یہی نہیں کرتے اگر تم صرف اپنے چاہنے والوں سے اچھا برطاو کرتے ہو تو ایسا مجھ سمجھو کہ تم دوسروں سے اچھے ہو کیونکہ پر میںشور کا نوم ماننے والے لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اسی لئے سدھ بنو جیسے تمہارا سورگیے پتا سدھ ہے پر میںشور اپنا سور یہ اگاتے ہیں دونوں پر ہی اچھے لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی پر میںشور بارش کرواتے ہیں اچھے لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی یہ پر میںشور کا چرید رہے کہ پر میںشور سب پر سمان دیا کرتا ہے اگر ہم اپنے سوہبھاؤں میں پر میںشور کی طرح بننا چاہیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے جیسے کہ ہم صرف انہی لوگوں سے پیار کریں گے اور اچھا انہیں بولیں گے جن سے ہم پیار کرتے ہیں لیکن جن سے ہم پیار نہیں کرتے ان کے لئے ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور ان کے لئے ہم کچھ بھی اچھا نہیں کر پائیں گے اگر ہم سب ہی پرمیشور کے سوروپ بنائے گئے ہیں اور اگر ہم بھی پرمیشور کی طرح بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بلکل ایسا ہی برتاؤ کرنا پڑے گا جیسا کہ پرمیشور کرتا ہے کہ پرمیشور سب پر دیا کرتا ہے وہ بھی سمان اگر ہم ایسا کرے تو پربو یشو مسیح یہاں پر یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر تم سورگ راج میں رہنا چاہتے ہو تو سورگ کا راج تم میں ہونا چاہیے اگر آپ پرمیشور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرمیشور کی طرح رہنا ہوگا تو چلے اب اس کی تلنا قرآن سے کرتے ہیں قرآن کے حساب سے انسان کو جو سب سے بڑی چیز کرنے ہے وہ ہے جہاد اللہ کے نام سے یعنی کہ دوسروں کو مارنا وہ بھی جنت میں انعام پانی کے لئے لیکن بائبل کے حساب سے انسان کو جو سب سے بڑی چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پتا کے سمان بنو جو سورگ میں ہے پرمیشور سب پر دیا کرتا ہے تو تمہیں بھی دیا کرنی ہے اور اپنے دشمنوں سے محبت کرنی ہے جو تمہارا ویروت کرتے ہیں ان پر گروپا کروکی پرمیشور کی گروپا سے تم جیویت ہو اور اس کے کئے مہنوں کے بعد بھی میں شٹڑی کرتا رہا یشو مسیح کے شکشاؤں کے اوپر اور میں کئی سارے جگہوں پر جاتا تھا بائبل سٹڈیز کے لئے اور ادھیک جاننے کے لئے پربی یشو مسیح کے شکشاؤں کو اور ان کے پیربلز کو سمجھنے کے لئے کیونکہ مجھے کافی کم وقت ملتا تھا ان سبھی چیزوں کے لئے میں نے دو کریشن لوگوں کو ڈھونڈا اور ان دونوں نے پھر مجھے شروعات سے بہت سارے یشو مسیح کے پیربلز کے بارے میں سکھایا اور سمجھایا اور باقی بائبلیکل کونسیپس کے بارے میں جو سچ ہے اور پھر بارہ ڈیسمبر دوہزار دس کو اور آخر کار پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا جیون پر بھی یشو مسیح کو سوپتا ہوں اور جو کئی سارے سال جو میں نے گزارے تھے اللہ کے خوج میں کی اللہ کون ہے اور وہ کیا ہے مجھے اس میں کچھ نہیں ملا لیکن اسی میں مجھے ملا یشو مسیح کا کروس اور یہ یہی میری زندگی کی نئے شروعات ہوئی اور میں نے جانا کہ یشو مسیح ہمارے گناہوں کے لئے مرا اور انہی دونوں جوانوں نے پھر مجھے ببتزن کے بارے میں کچھ آیتیں بتائی پر مشور نے ان کا ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جس سے میں اہمیت کو سمجھ پاؤ نہ کہ وہ مسیح کے کروس کو بلکہ اصلی بشتاب کو اور اپنا جیون مسیح کو دینے کا صحیح مطلب کیا ہے اور جب میں نے ان کو بتایا کہ میرا ایمان مسیح پر ہے تب انہوں نے مجھے ببتزن کے بارے میں سمجھایا اور اس کے بعد میں جان گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور اب میں نہیں رکھ سکتا تھا اور میں یشو مسیح پر وشواس کرتا تھا تو میں نے ببتزن لے لیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد جب میں نے ببتزن لیا تھا میں اپنے گھر گیا اور میں نے میرے نئے وشواس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا تو میں ابھی آپ کو پورے ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا لیکن آپ ایمیجن کر سکتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا گھر میں پوری طریقے سے سائلنٹ ہو گیا تھا اور اس میں ایک بات ہوئی کہ میرے پریوار کا ایک ستس سے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارا خدا ہوں تو میں نے اس سے کہا نہیں تم نہیں بلکہ پربو ییشو مسیب میرا پربو اور میرا ادھار کرتا ہے میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا میں نے میرے پریوار کو گھوا دیا لیکن مجھے انت جیون ملا سچے ایک مات رکھو دا کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد میری فیملی میرے پاس آئی اور وہ سلجھانا چاہتے تھے ہمارے رشتے کو تو جیسے کہ میں پہلے انسان ہوں اس لئے میں نے اس میسیج پر اس ٹائم دیان نہیں کی اور پھر میں نے ییشو مسیب کے کہہ ہوئے شبدوں پر وچار کیا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شطروں سے پریم کرو اور جو تمہیں شراب دے انہیں آشیش دو جو تمہیں ستاتے ہیں ان کا بھلا کرو تو میں نے ییشو مسیب کی کہہ ہوئے باتوں کو مانا اور میں نے اپنے پریوار کو ماف کر دیا اور میں ان کے ساتھ اپنا رشتہ سلجھاؤں گا اور جب پربو کی اچھا ہوگی تب ایک دن آئے گا تب وہ بھی مسیح میں ہوں گے اور میں اپنے آپ کو ایک ادھارن کے طور پر بنانے جا رہا ہوں کہ جو چیز یہ اور جیسے پربو ییشو مسیح نے کہا ہے رہنے کے لئے اسی طریقے سے میرے ہوں گا تو آخر کار کیوں ایک مسلمان کو مسیح بننا چاہیے اگر ہم پرمیشور کے راج میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں پرمیشور کے جیسے رہنا ہے اور پرمیشور کے جیسے یعنی کی آپ کس طریقے سے رہتے ہو جو لوگ سچ مچ پرمیشور کی راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی آتما سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کا جینے کا طریقہ کیسا بھی ہو لیکن آپ ان کے ریپلیکشن سے جان جائیں گے کہ یہ پرمیشور کی لوگ ہے سورگ میں جانے سے پہلے سورگ آپ کے اندر ہونا چاہیے سورگ کا راج یہ کچھ اس پرکار کا ہے کہ ایک ویعباری ایک انمول ہیرے کی خوش کر رہا ہے اور وہ ایک انمول ہیرہ اس طریقے کا ہے کہ اسے پانے کیلئے وہ ویعباری اپنا سب کچھ بیش دیتا ہے اور میرا سپر جہاں میں اللہ کی خوش میں تھا مجھے ایک انمول ہیرہ ملا جو انمت قیمتی ہے اور وہ انمول ہیرہ پرمیشور مسیح ہے اور اس انمول ہیرے کو پانے کیلئے میں اپنا سب کچھ دے دوں گا جو میرے پاس ہے میں اپنا سب کچھ کھالی کرتا ہوں اس انمول ہیرے پرمیشور مسیح کو پانے کیلئے موسیقی موسیقی